بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب مریم نواز صاحبہ کے زہر صدارت قومی سملی کے حلقہ 119 مہن تحابی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے اب تو الیکشنز میں صرف 17 دن باقی ہیں یقیناً بہت اہم پلان بنا ہوگا کیا تفصیل سامنے آئی ہے دیکھیں قرامت مغل صاحب جو دعوے دار تھے نا کہ ہم نے سیاست کو قربان کر کیا اور ریاست کو بچا لیا تو ریاست کو بچانے کے دعوے داروں کا عزت بچانا مشکل ہو گیا اور ایک نیا پلان سامنے آیا ہے منصوبہ بھی بڑا دلچسپ ہے لیکن اس میں ایک اور دلچسپ بات کیا ہے کہ جب آپ کوئی پریڈکشن کریں پیشگوئی کریں اور وہ پوری ہو جائے نا تو بڑا دلچسپ محول بن جاتا ہے تو ایک میں نے بات کہی تھی نا بلکل خوبہ ہوا ہی ہوا ہے لیکن پہلے اس سے کہ ہم اندرونی کہانی پہ جائیں پہلے بارونی کہانی سن لیں نا جو پہلے سٹارٹ میں میڈیا میں ریپورٹ ہوئی ہے اس اجلاس کی خبر اور اس خبر کو بھی ہم اس چینل کی ویب سائٹ سے سنائیں گے جو کہ اوفیشل سپانسر ہے مسلم لیگ نون کا جس طرح وہ آتے ہیں نا اوفیشل میڈیا پارٹنر ہاں اوفیشل میڈیا پارٹنر یہ ہے دس فلم is brought to you by دس پروگرام is brought to you by یا powered by جی فلا 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 ایڈوٹائزر ہوتا ہے جی بالکل مسلم لیگ نون is brought to you by جیو ان جنگ گروپ میر شکل الرحمان تو وہ انہوں نے کیا اس کو ریپورٹ کیا پہلے جارا وہ دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اندرونی کہانی کیا اس کی ریپورٹ ہوئی ہے اور اگزیکٹلی نون لیگ میں اس وقت چل کیا رہا ہے پرابلم کہاں پر آ رہا ہے عزت بچانا کیوں مشکل ہوئے پلان میں کیا تبدیلی ہوئی ہے اور جو پلان میں تبدیلی ہوئی ہے وہ آپ کو کیا کیا بتاتی ہے خبر ریپورٹ ہوئی ہے جناب جیو ٹی وی کی ہیڈلائن ہے ویسے بڑی زوم آنی قسم کی ہیڈلائن ہے عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے ہم مہنگائی کا شکار کریں گے اچھا ہم اس ملک کو مہنگائی کا شکار کریں گے یا مہنگائی کا شکار کریں گے اور ریلیف دیں گے مریم نواز مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے عوام کو شکار کریں گے مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ انتخاب جیتنے کی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے مریم نواز صاحبہ کا آپ کو جلسہ یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ شباز شریف آگئے ہیں اب مہنگائی کو ریورس گیر لگے گا اور ترقی پانچویں گیر میں جی اور جس قسم کے انہوں نے دعوے کیے تھے لکھنے والے نے لکھ ڈالے میاں جو دعاوے گا تیرلا کے پتہ جانے گا وہ پرویز رشید صاحب جملے لکھ کے دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ نہ مطلب پتہ نہ کچھ وہ بول دیتی ہیں پھر آگے ہن کواقب کچھ سر لالے جان پھر مقتدالے جان ہن کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ہلکہ این نے ایک سو انیس میں انتخابی سرگرمیوں سے متعلق مشاورتی اجلاس ہوا جس کی مریم نواز صاحبہ نے صدارت کی اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ماشاءاللہ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ انتخاب جیتنے کی نہیں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے اب انہیں مسائل کا حل دینا ہے سیاست سے توبہ ہے انہوں نے کہا کہ وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام ووٹ صرف نواز شریف کو دیں ہم مہنگائی کا شکار کریں گے عوام کو ریلیف دیں گے ان کا کہنا تھا کہ بے روزگاری اور غربت سے نجات دلانے کا عملی پروگرام تیار کر لیا ہے عوام آٹھ فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو وزرعظم بنائیں گے عوام نواز شریف کو وزرعظم بنائیں تاکہ مہنگائی سے نجات کے پروگرام پر تیزی سے عمل ہو دلچسپ بات یہ ہے کہ عوام تو نہیں بنا رہے عوام کا بالکل اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو وزرعظم بنائیں شیر کے اوپر ٹھپا لگائیں ایسا فی الحال عوام کا پلس نظر نہیں آتا اور یہ تمام کے تمام آپ کو سرویز بتا رہے ہیں آپ جس حلقے میں جائیں جہاں پر جا کے لوگوں سے بات کریں نون لیگ کا اپنا عزت بچانا مشکل ہوگا آپ کو یاد ہے میں نے ایک پرڈکشن کی تھی میں نے ایک بات کی تھی میں نے کہتا ہے ان کے لیے جو سب سے بڑے چیلنجز ہوں گے نا مختلف قسم کے ان میں جو ایک بڑا چیلنج ہوگا الیکشن کامپین کے حوالے سے وہی ہوگا کہ عمران خان نے سال دوہزار بائیس ستائیس مارچ بلکہ مارچ ستائیس ہاں ستائیس مارچ سمجھ لیں سالہ جلسہ اس سے نہیں میں سمجھتا ستائیس مارچ کا پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ اس کے بعد سے سال دوہزار تئیس کے آغاز تک جو جلسے کی ہے نا انہوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دیا اب زمانہ بھی تبدیل ہو گیا بھائی اب بیائی صاحب واپس تو آئے ہیں لیکن کوارڈ کواپٹر چلتا ہے ڈرون گیمرے اس کے بعد وہ سوشل میڈیا سب سے حیبتنک سوشل میڈیا سوشل میڈیا یہ لوگ یوٹیوبرز وہ پہنچ جاتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اس پہ ٹوٹر پر انسٹاگرام پر فیس بک پر آپ کے جلسے کی پسادیر چلتی ہیں فوٹیجز چلتی ہیں کہ جب آپ تقریر فرما رہی تھیں یا جب آپ تقریر فرما رہے تھے اتنے لوگ باہر جا رہے تھے اس وقت پنڈال میں کیا صورتحال نون لیگ کے پاس طریقہ یہی رہ گیا ہے کہ آپ وہ نا زبردستی بندوں کو لائیں گیٹ بند کر دیں گیٹ بند نہیں کر دیں جلسہ کا آگے چاروں طرح آگ لگا دیں کہ اب یہ آنگ کا دریہ پار کر کے جاتے ہیں یہ سن کے لگائی نہ دیں نہ کریں کہ یہاں پہ کھڑے رہو گے پورا جلسہ سنو گے پھر کھانا ملے گا تو بہرحال یہ تو میں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ ان کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہی ہوگا کہ جہاں جہاں عمران خان نے جلسہ کیا ہے اس وینیو کے اوپر جلسہ کرنا کیونکہ اس وینیو کا جلسہ کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ فوٹیج نکال لیں گے اس کی جلسے کی جہاں خان صاحب نے کیا تھا تاریخ لکھیں گے اس پہ عمران خان کی تقریر کے وقت لوگوں کا کراؤڈ اس کی ڈرون فوٹیجز اور ادھر سے ان کے جلسے کی لگائیں گے اور اس کے بعد پھر پارٹی ہو رہی ہے جو ہیں ریکارڈ کی ایڈٹ کی مرضی کی چلوانے ہیں جلسہ ریکارڈ کریں مرضی کی انسرشنز ڈالیں محول بنائیں اور دے دیں اچھا اب دیکھیں نون لیڈ کے اوپر جو مسائل آ رہے ہیں ان پر آنے سے پہلے اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کی رپورٹ جو ہے وہ بعد میں سامنے آئی ہے کہ اگزیکلی میٹنگ میں کیا ہوا میٹنگ میں ہوا یہ ہے کہ ان کو جو ریسپانس مل رہا ہے جو حافظہ باد میں ہوا ہے جو خانے وال میں ہوا ہے لیہ کا جلسہ منسوخ ہوا ہے اب کل ویسے ایک ہونہ ہے مانسیرہ میں بھی نواز شریف صاحب نے جانا ہے صورتحال تو ان کی ہے بڑی خراب دلسوں کی خبر اب یہ آئی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز لہور میں ریلیاں نکالیں گے نون لی کا پلان تیار آپ پھر آپ جلسہ کیوں نہیں کریں گے لوگ نہیں آئیں گے لہور میں جلسہ کرے نا گاڑا ہے آپ کا کلیم کرتے ہیں اسے میں پہلے خبر آپ کے سامنے رکھوں دلچسپ پھر بات دلچسپ بات آپ کو بات میں بتاتے ہیں مسلم لیگ نون نے پارٹی قائد نواز شریف اور چیف اورگنائزر مریم نواز کی لہور میں الیکشن ریلیوں کا پلان تیار کر لیا ذرائع کے مطابق نون لیگ نے لہور میں سیاسی ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کیا ہے فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے اسحاکڈار اور بلال یاسین کی ملاقات میں کیا گیا پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا لہور میں ریلیاں نکالنے کا پلان تیار ہے مسلم لیگ نون کے قائدین ایک دو روز میں لہور کے مختلف حلقوں میں ریلیاں نکالیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ریلیوں کے دوران مختلف مقام پر خطاب بھی کریں گے نواز شریف قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو تیس لہور مریم نواز این اے ایک سوننیس لہور سے الیکشن لٹ رہی ہیں شباز شریف بھی لاہور کے حلقہ این اے ایک سو تیس اور حمزہ شباز این اے ایک سو اٹھارہ لاہور سے الیکشن لٹ رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز پجاب سے صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہی لاہور سے اور مختلف جگہوں سے اب آپ کو میں بتا ہوں دیکھیں ایک بات تو یہ کہ لاہور غیر محفوظ ہے نون لیگ کے لیے کیا صورتحال ہے یہ آپ کو معلوم اب بات یہ ہے کہ جب سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی جماعت کی سترہ دن رہ گیا نا آپ نے الیکشن کیمپین کب سٹارٹ کی ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے جو ایسی جماعت کا قائد ہے لیڈر ہے اس نے جا کے اپنے ان علاقوں میں ان پوکٹس میں جہاں پر پریزنس نہیں ہے ڈویزن کی سطح کے اوپر زلے کی سطح پر تحصیل کی سطح پر جا کے جلسے کرنے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے منشور بتانا ہوتا ہے نظریہ بتانا ہوتا ہے تو یہ تو اپنی کیمپین چلانے پر لگ پڑے ہیں وہ جو آپ کے اترے ٹکٹ ہولڈر ہے جن کی کیمپین آپ نے چلانی تھی وہ بیچارے کیا کریں گے یاد آپ کو نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے مریم ایکٹیو ہوں تھی لاہور میں سانہ شہدار آ ہوا ٹھوکر نیاز بے گوا پھر یہ گھر بیٹھ گئی تھی پھر انہیں آپ نے ہی سٹوری کی تھی نواز شریف صاحب نے کال کر کے ڈانٹا تھا شباز شریف صاحب کہ نکلے لوگوں کو موٹیویٹ کریں سڑکوں پر خود نکلے وہ بھی گھر بیٹھ گئی نہیں جب سڑک پر وہ نکلے تھے تو لوگوں نے وہ کیا تھا پھر ان کے اوپر پرچہ ہو گیا تھا ان کو پولیس نے اٹھا لیا تھا ان کے ٹھکائی ہوئی تھی پھر ان کی شباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی ایک پی آر ایکسرسائز ہوئی تھی پوری وہ کہانی ہوئی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جن کی کیمپین چلانی تھی وہ تو آس عبید میں بیٹھے ہوئے ایک کینڈیڈیٹ کے پاس لے دے کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب اس کا سودا نہیں بکرا ہوتا لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوتے ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ میں آپ کے مسائل اس وجہ سے حل کر سکتا ہوں کہ میں لیڈرشپ کے ساتھ اتنا کلوز ہوں وہ اپنے حلقے میں جلسے کا احتبام کرتا ہے لیڈرشپ کو انوائٹ کرتا ہے لیڈرشپ آتی ہے وہاں پر وہ سٹیج کے اوپر کھڑی ہوتی ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے کہتی ہے یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دیں ہم مسئلے کا آپ کے جتنے بھی مسائلہ حل کریں علاقے کے لیے آپ وعدے کر کے جاتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو اس علاقے میں یہ چیز دیں گے انیورسٹی دیں گے ہسپتال دیں گے فلانی عدالت وہ کھانے کی بیلڈنگ یہ امپروف کر دیں گے آپ کا نکاسی ہے آپ کا مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کر دیں گے کوئی لوڈ شیڈنگ ٹھیک کر دیں گے فلان کر دیں گے وعدے سچے جھوٹے کرتے ہیں ان پر مندرامت ہوتا ہے نہیں ہوتا الگ بات ہے دوسرے جو بندے وہاں پر ہیں اس علاقے کے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہمارا امیدوار ہے اس کا ڈائریکٹ ہے لیڈرشپ کے ساتھ چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ بلابل ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے کہ یار اگر ہم نے اس کو الیکٹ کر لیا تو یار یہ ہمارے مسائل حل کروا دیں گا یہ تو بہت کلوز ہے یہ تو کلوز ہے اب جب میہ صاحب کے اور ان کا ٹائم آیا تھا کہ انہوں نے جگہ جگہ جا کے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگنا تھا ان کو لالے کے پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنا کیسے بچائیں گے اپنا حلقہ تو پہلے بچائیں اپنے حلقوں میں کیمپین کرنا شروع کر رہے ہیں اور اپنے حلقوں میں بھی کیمپین اس طرح ہو رہی ہے کہ بھئی آپ لہور پورا کفر کر لے نا ایک جلزہ رکھیں منارے پاکستان پہ پورے لہور کو دعوت دیں کہ امڑ آئیں جوگ در جوگ پہنچیں جا کے منارے پاکستان کو بھر دیں ایسا پاور شو کریں کہ اس کی دہشت سے ہی سارے کے سارے مخالفین بھاگ جائیں وہیں سے تو دہشت ہوئی ہوئی ہے انہیں کے باہر ہی نکلتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے سات ایم پی ایز کی ٹکٹس روکیں ڈانٹا تھا اس رات سرجی لاہور کی ٹکٹس کی بات کر رہا ہوں ٹکٹس بھی اس رات اکیس کو ڈانٹا بھی تھا بھی تھا یہ تو چلے انہوں نے ریپورٹ کر دیا نا ڈانٹ پڑی فلانا ہوا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا ذرا نون لیگ کے اپنے لوگ اس بات پر ٹو لگا لینا کہ کن ایم پی ایز کی ٹکٹس جو ہیں وہ روکے تھے جو جن کے اوپر یہ الزام لگا کہ بھائی آپ لاہور سے ہی بندے نہیں لاسکیں جب لاہور کے بندے نہیں آئے تو ہم آپ کو کس بات کے اوپر ٹکٹ دیں جب آپ لاہور کے بندے نہیں نکال سکیں فلان 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 جگہ سے کراچی سے لے کے آپ نے جناب خونجراب تک جبی سے لوگ لے آئے تھے جن کا بوٹ نہیں ہے بندے کٹھے کر لیا آپ نے کشمیر سے جن کا وہ جو ووٹر بھی نہیں ہے جی بلکل ایسا ہے پاکستان کے جنرل الیکشن میں بوٹ نہیں دیتے انہیں بھی آپ نے بلا لیا اور پھر آپ نے جلسہ گاہ میں کوئی تھوڑا بہت رسپیکٹیبل کراؤڈ کٹھا کر لیا آپ لاہور میں جلسے کا اعلان کریں اتنے لوگ آپ کے الیکشن لٹ رہے ہیں سب کو کہیں بندے لے ہیں ان کے پاس لانے کے لیے اور ان کے پاس پیچھے چلنے کے لیے بندہ نہیں ہے یہ صورتحال ہوئی بھی ہے نون لیگ کی اور ریلی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جا کر مین بلے وارڈ کے اوپر ایک مقام کے اوپر گاڑی کھری کر دیں پیچھے سے آکے ٹریفک جیم ہو جائے اور آپ کہیں دیکھیں ہمارے پاس کیسا عوام کا تھٹے مارتا ہوا سمندر جمع غفیر ہے عوام کا مال پہ تو بیسی بہت ریش ہوتا ہے مال روڈ کے اوپر روک لیں ٹریفک کبھی کسی اپنا چبرجی والی سائیڈ پہ دات ادربار کے سامنے ٹریفک بلوگ کر کے کھڑے ہو جائیں کچھ نہ ملے تو بادامی باگ کے اندر بیسی بزے رکی ہوتی ہیں وہاں دکھا لیں لیبرٹی چوک پہ روک لیں اللہ رکھا پیپسی کو بلا لیں اور جناب وہاں پہ کہیں کہ دیکھیں عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کہ بھئی ہم وہاں پر نکلیں گے آپ نے وہ دیکھی نا آپ ہی نے مجھے دکھائی تھی برفی کھا رہے تھے عابد شیر علی ہے کلواث ہاؤس کے اوپر کیمپنی وہ چار بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں چھے بندے ادھر بیٹھے ہوئے کوئی بات کرتے ہیں ہلکی سی اور ساتھ ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتا اب مجھے آگے جانا ہے چلیں کینڈیڈیٹ کا اپروچ کرنا جانا لوگوں کے پاس جانا جلسے کرتے ہیں جنرل الیکشنز ہیں یونین کونسلز کے الیکشنز جس سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں بڑے جلسے ہوتے ہیں چلیں لیکن بہرحال آپ کو ایک بات نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو کیوں بھئی آپ اپنی لاہور کی مقامی لیڈرشپ پہ سے ملے گائیں نا ویسے بھی آپ تو کہتے ہیں نا کہ لاہور تو ہمارا گھر ہے ہمارا گھڑ ہے وہ جو گھڑ ہے وہ گھڑا بن گیا ہے بلکل ایسے یہ لاہور جو آپ کا گھڑ تھا وہ آپ کے لیے گھڑا بن گیا ہے وہ آپ کو یاد ہے نا جو گورنمنٹ کالیج لاہور میں جو ایونٹ ہوا تھا خان صاحب کا اور وہاں پر کیا ہوا تھا اس کے بعد خان صاحب کی پاپلارٹی بھی اسی وقت بنی ہے جب وہ لاہور میں بیٹھے ہیں اتنی تھمپنگ قسم کی جو وہ بنی ہے وہ ان کی دوہزار بائیس والی گیموں کے بعد بنی ہے وہ لاہور میں جا کے بیٹھے ہیں وہ عمران خان کا سٹرونگ ہولڈ پھر بھی نہیں تھا اب کی بات کریں آپ نے وہ ایک آزاد کے اوپر بھی بات کریں وہ چل رہا ہے میں اس کا سورس دیکھ لوں حانون رشید صاحب نے ٹویٹ کیا کسی اخبار کے سروے کو کہ ایک سو بائیس ہلکہ ایک سو بائیس میں اخساد رفیق کے مقابلے میں سردار لطیف خوصہ صاحب ایٹی نائن پرسنٹ پر کھڑے ہیں اور الیون یہ ٹویل پرسنٹ کے اوپر ایٹی ایٹ اور الیون اور ٹویلو کا وہ ہے آکڑا ہے یا اس طریقے سے یہ خواہدہ آپ کو ایک کلپ بتایا تھا کامران شاہد صاحب کے شو کا وائرل ہوا ہوا ہے اور وہ بڑی پرجیکشن کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ان کے شو میں انہوں نے رپورٹر اپنے لیے حسن رضا وہ فیلڈ میں کھڑے تھے لاہور میں تو بڑے ہی روب دار ایسے کر کے وہ جو ہل 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 کے سوال کرتے ہیں جی حسن بتائیے گا لاہور کی چودہ سیٹو پہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے چودہ حلقوں میں اس وقت نون لیگ کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ مشکل سے تین سیٹے نکالیں گی اچھا حسن چلیں ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر ڈسکیشن کرتے ہیں تو یہ تو حال وہاں ہوا ہوگا صورتحالی ہوئی ہے دیکھیں ان کو بھی نظر آئی ہوگی نا کہ ہم تو جلسے کرنے کے لیے نکال رہے ہیں وہاں پر بھی ریسپونس کیسا ہے پیچھے لاہور سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں جن اہینہ پرویز بٹس آئیم زمنے لگایا ہے شاہستہ پرویز ملک کے ساتھ وہ سامنے آٹھ یا دو بندوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں آجا اس میں ہی نا پھر وہ میوزیک اور وہ لگا کے اپلوڈ کرتے ہیں نا لوگ پھر وہ اس کے پھر میمز بھی بن جاتے ہیں دس لوگ پندرہ لوگ اور اس میں چیخ چیخ کے کہنا کہ عوام کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمارے ہماری کال کے اوپر لب بیک کہہ کے آگے ہے سامنے یار مجھے پتا ہے لاہور کے کوئی بھی فوڈ پوائنٹ ہے نا جہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے وہاں اس سے زیادہ رہش ہوتا ہے تو اتھے جلسہ کر لو اس سے بہترین کیا بات ہے یعنی کیبیا چلے آپ کے آئیڈیاز بڑے بہترین ہیں دیکھیں نا فوڈ پوائنٹس دیئے تھی میں لاہور دس سال رہا ہوں اور وہاں ان سے زیادہ رہش ہوتا ہے وہ اب احسانک بال صاحب کا دیکھیں نا وہ جلسے کی جو ایک فوٹیج آئی ہے وہ بڑی وائرل ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے جلسے کا جہاں اتمام کی ہے ادھر ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا ہے کارنر میٹنگ ہے جلسہ نہیں ہے کارنر میٹنگ ہے صوفہ سیٹنگ لگی بھی ہے سامنے وہ تمبو کناتے ہیں شناتوں کے ساتھ جی جی ایس وہ بنا ہوئے ہے لیکن اس کے آغاز سے پہلے وہاں پر کوئی بارہ پندرہ مندیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے وہ بندہ جا کے جناب پوچھتا ہے ووٹ کس کو ڈالیں گے وہ ووٹ کنوں پاؤ گے کہنے نمران خوال اللہ بیٹرولنگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یعنی آپ کو باب کر دیں تھوڑا سا خیال کر لیں آپ نے ان سے جا کے بریانی کھانی ہے آپ نے ان سے نان چاہن کھانے ہے تو ووٹ کہنے کوئی کہنے اچھا نیکھیں کیپٹن سفدر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہے اس جلسے سے پہلے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں موٹر وے دی ہے اس نے کہا تو ساں گیٹی موٹر وے دیتی تھوڑے دوستے بڑی نہیں یہ تو دوسرے لوگ کا بنائی تو لوگوں سوال بہت کرتے ہیں دوسرا دوسری بات یہ کہ دیکھیں اچھی بات میاں صاحب کو بڑے پولیٹیکل ڈیمیج ہوا ہے جس قسم کے انہوں نے اپنا بیانیاں آئی ہے سب کچھ انہوں نے کیا جہاں جہاں پر اینے ففٹی فور دیکھ لیں غلام سرور خان کے خلاف انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا ادھر اس فدنون لیگ کی کیا صورتحال ہے مری میں جو ان کے صدر ہیں وہ ریزائن کر گئے ہیں پینل اپنے علیدہ بنے میں ہیں اس کے بعد جہاں پنڈی میں دیکھیں کیا حالات ہیں پنڈی میں ان کی آپس میں لڑائیاں پہلے چلتی نہیں کہ ایک بندے کو ٹکٹ نہیں دینا اور اس کو ٹکٹ نہیں ملا اور اس کے بعد کوئی جلسہ آپ نے سنائے کچھ بھی نہیں ہو رہا بڑی عجیب و غریب پنڈی ایسا شہر ہے جہاں بادی بہت زیادہ ہے مجھے بھی یاد ہے بچمن سے ہم دیکھتے ہیں کبھی کسی روڈ کو بند کیا ہوتا تھا ادھر ہی جلسے ہو رہے ہوتے تھے گراؤنڈز میں جلسے ہو رہے ہوتے تھے اور ایک جلسہ مورڈ مانگنے والے گھر آتے تھے اور مرخلے جب شکیل چوہان الیکشن لٹ رہے تھا اس وقت میاں صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا شکیل آوان شکیل آوان جو ہیں وہ لڑ رہے تھے الیکشن تو میاں صاحب نے جب جب عید عشمی صاحب نے وہ سیڑ خادی کی تھی جلسہ انہوں نے پتہ دلچسپ بات ہی ہے کہ کہاں کیا تھا جلسہ جب آپ پنڈی میں کرتا ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کرانوما پنڈی شہر میں انہوں نے کرنا ہو وہ کرتا ہے لیاقت باغ بھی وہ ایک سٹینڈر سیٹ ہوا لیاقت باغ بھی کوئی بہت بڑا گراؤنڈ نہیں بلکل آسی ہے بہت بڑا گراؤنڈ نہیں ہے لیکن اچھا سائزبل کراؤڈ وہاں پر آ جاتا ہے تو میاں صاحب نے کمیٹی چوک کی ہے کمیٹی چوک پر ظاہر ہے کہ آپ کنٹینر لگا کے پہلے پہلے کنٹینر لگا کے روپ ڈالیں گے پھر اس کے بعد سو ڈیڈی سو فٹ کا جو ہے نا سیکیورٹی کے نام پر خالی کرائیں گے اس کے بعد خاردار تارے اس کے بعد دھوان چھوڑ دیں گے اور اوپر آپ کو پتا ہے نا اس کے بارے میں یہی لوگ ادھر جو ڈیل کرتے ہیں اس کو کمیٹی چوک سے انڈر پاس سے گزرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے تیز تری انڈر پاس ہے یہ پہلا انڈر پاس ہے جس میں ٹرائفک جیم ہوتی ہے وہ تو پہلی اتنی تنگ جگہ ہے ٹرائفک جیم ہو جاتی ہے آگے بھی خیر بوٹل نیک بنی بھی ہے تو یہ اس کے بعد آپ چلے جائیں وہ کیمپینز کہاں کہاں چل رہی ہیں فیصلہ باد میں ڈیویشن ہے آپ کی نارووال شکرگڑ میں ڈیویشن ہے وہ دانیال عزیز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں آزاد بہت ساری جگہوں پہ لئیہ میں کھڑے ہوئے ہیں آزاد آپ مان سہرہ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے کیا بھونگی مارتے ہیں آپ محتاب عباسی صاحب کو جماعت سے نکالتے ہیں آپ نے کرنا کیا کیا میسے ہی دے رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیٹس نہیں نکال کہ بلکل یہ نکال لیں گے ساری ہار جنگے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کی بات بھی تو ہوئی ہوئی ہے گل ہوئی ہے نہیں نہیں وہ ہامین میر صاحب کے ایک کلپ لے ٹیسٹ آیا بیگمین کیا حوالے سے نہیں انہوں نے کہا پہلے تینہ دی گل ہوتی ہو ایپی پی دی گل ہوتی ہوگی ٹرینڈ ہی چینج کر دیا بات کا تو وہ وہ جو ہے نا ان کا تو چلے وہ ہے سیٹیں ہیٹیں کچھ نہ کچھ نکال لیں گے لیکن جب صورتحال یہ آ جائے کہ الیکشن کیمپین کے وقت آپ اس خوف سے جلسے کرنا چھوڑ دیں مختلف جگہوں پر آپ کا جلسے کا شیڈیول آنے کے بعد وہ کینسل ہو جائے منسوخ ہو جائے آپ کا جلسہ اور آپ اس دوران اچانک جناب یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہم تو جلسے نہیں کریں گے ہم تو رائلیاں کریں گے ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جائیں گے گاڑیاں پھسیں گی اس سے رشت ذرا بنے گا وہاں پر گردن باہر نکال کے گاڑی میں سے ہی خطاب کر لیں گے اور اس کے نام کے اوپر آپ تھیں گے کہ دیکھیں جناب لہور is rallying behind مریم مرحبا تو یہ اس وقت صورتحال ہے جو لوگ یہ کہتے تھے اور دعوے دار تھے کہ ہم نے جناب ریاست بچائی ہے انہوں نے عزت نہیں بات چلی صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نکلی آپ کے تجزیہ کا کمنٹس فاکشن میں ضرور بتائی گئے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ